موسیقی خدا آپ کے ساتھ ہو آپ کے ساتھ ہو خدا آپ کیسے سکھی گنسیر باکتا ہے مقدرس مرکز ہے خدا آپ کے ایک تنفیر اس کے نام باکتی تیسنی سے چھتیسنی آئی ایک ہی یسو اور اس کے شاہر فہاڑی آقا سے دوانا ہو کر جلید میں سے گزرے اور رونا چاہتا تھا کہ کوئی جانے نہیں کیونکہ وہ آپ نے شاہروں کو تعلیم دیتا اور اسے کہتا تھا کہ انسان آگ کیونکہ آگ حوالہ کیا جائے گا اور وہ سے قتل کریں گے اور قتل ہونے کے بعد تیسے دن وہ جی ہوتے گا لیکن وہ اس بات کو نہ سمجھے تھے تو بھی پوچھنے کی جرت نہ کرتے تھے پھر وہ کفران ہون میں آئے اور جب وہ گھر میں تھا تو اس نے ان سے پوچھا تم راہ میں آپس میں کیا بیس کرتے تھے مگر وہ چکت رہے کیونکہ انہوں نے راہ میں ایک دوسرے سے یہ بیس کی تھی کہ بڑا کون ہے اور اس نے بیٹھ کا ان باروں کو بلایا اور ان سے کہا اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب میں آخر ہو اور سب کا خادم بنے اور ایک چھوٹے بچے کو لے کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور اسے گوز میں لے کر ان سے کہا جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرے مجھے قبول کرتا ہے اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے مجھے نہیں بلکہ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے قبول کرتا ہے انجیلی مبادر سبسلہ سے ہم سب کی قبائم وعب کی جائیں ہم آج سا آج سا بہتو یہ سال کے اتتاام کل رہا بڑھ کرتا ہے اور اس کا اتتاام یسو بادشاہ کی یعنی چونک چونک تیسویں دعا پر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پرام نئی موصل کا حالات کرتے ہیں آمد موصلی سے لدوگیس آئیتا لدوگیس آئیتا لدوگیس آئیتا لدوگیس آئیتا اور یعنی چونک کے سفر میں بہت سارے موجزات واقعات اور مسیح اور مفید اور مستر تعلیم مسیح قداموں جو ہے وہ اپنے شاہرین کو دے رہے ہیں ان کو بتا رہا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا اس کا منشور کیا اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا یادہ کہ وہ یہ بھی ان پر آیا کر رہا ہے کہ جب وہ جرش علم میں داخل ہوگا تو ان میں انسان جائے دکھ اٹھائے گا مسلوب ہوگا اور تیسے روز موتوں میں سے جیئے گا یہ پاسٹرائی بھیڑ ہے یہ ہماری زندگی کا محور و مرکز ہے یعنی ہماری مسیح زندگی کا ایمان اور جو اور سب کچھ سوائے یہ بید ہے کہ اس نے در ہٹائے مسلوب ہوا اور تیسے روز وہ مردو میسیج ہی ہوتا اور وہ آئیسہ آئیسہ اس منصوبے کو اس بات کو اپنے شاکردوں پر ایام کر رہا ہے لیکن وہ کلی طور پر اس پیغام کو سمجھ نہیں پارا ہے کیونکہ وہ ابھی بھی دنیاوی فکروں میں جکڑے ہوئے ہیں اگرچہ کہ یسو کی قربت میں یسو کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں لیکن انسان ہوتے ہوئے وہ دنیا کی بادشاہت کے مطلق سوچتے ہیں دنیا کے سلطنق کے مطلق سوچتے ہیں لیکن مسیح قدامت ان کے سب کیالات کو جانچتے ہوئے انہیں سوال کرتا ہے کہ تم کس بات پر بیس کر رہے ہیں اور وہ سارے جانتے ہیں کہ وہ کس چیز پر بیس کر رہے ہیں خموش رہتے ہیں چپ رہتے ہیں لیکن مسیح قدامت سب کچھ جانتے ہوئے انہیں کہہ دیا ہے کہ جو کوئی قرم میں اوپر ہونا چاہے وہ پراکھے جو پڑا ہونا چاہے وہ آپ کا خادم یعنی اس کا پیمانہ کیا ہے اس کے مطابق بڑا کون ہے اول کون ہے جو خدمت گزار کیونکہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد نہیں یہی کہ وہ انسانیت کو محبت سکھائے خدمت سکھائے اور امانداری سکھائے اور اتنا گیرہ ان کو بنائے کہ وہ خدا میں متحد ہو جائے اس لئے اس نے کہا کہ میں اس لئے نہیں آیا کہ خدمت کروں بلکہ خدمت کروں اس کی آنے کا مقصد کیا ہے خدمت کرنا خدمت کسی انسانیت کی خدمت رد کیے لوگوں کی گناہ گاروں کی خدمت کرنا اسے پیار کرنا اور اس لئے اس کا ممونہ دیا ہے اس لئے اس کے تعلیمات بھی یہی رہتے ہیں حیط بھی یہی رہے ہیں کہ خدا کو پیار کرو اور ہمسائے کو پیار کرو اور خدا کو پیار کرنے کے لئے ایک عمل درکار ہے وہ ہے خدمت خدمت ہم 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 اپنی مسیحیت اور اپنے مسیحیت کا پیغام دوسروں پر ظاہر کیسے کر سکتے ہیں صرف اور صرف خدمت کی جذب سے کہ ہم خدمت گزار کریں کیونکہ مسیحیت خود اس بات کو بڑے رسول کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ میں خدمت کرنے کے لئے کروانے کے لئے یعنی کہ رتبہ بوس بننا بڑی پوزیشن اول درجہ رکھنا آپ نے آپ بڑا جو پیش کرنا یہ مسیحیت کا پیغام ہے جو جس میں یہ باتیں ہیں تو وہ مسیحی ہوئی نہیں سکتا کیونکہ مسیحیت خود ایک حقیقی استاد ہوتے ہوئے اپنے شاگلتوں جو پاؤنگ ہوتا انہیں ممونہ پیش کرتا تو وہ خدمت کرنے کے لئے آیا کروانے کے لئے تو جب ہم مسیح خدا ان کے پیار بھار ہیں ہم اس کے نام کا بہتس پہ حاصل کر چکے ہم اس پر امان رکھتے ہیں جو خود کہتا ہے جو میرا پیار ہونا جائے خود ان کار کرے اپنی سیگ اٹھائے اور میرے پیچھ ہونے اور اس بات کو مدن نظر رکھتے ہوئے مسیح خدا من اس بات پر زور دیتا ہے اور پنو سے سور اس کی تصیق کرتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ پس تمہارا مزاج ایسا ہو جیسا مسیح یسو کا اور مسیح یسو کا مزاج کیا وہ اس کے منشور میں واضح ہے کہ روح خدا تو مجھ پر ہے اور اس نے مجھے اس لئے مسا کیا کہ تمام رد دیوے کچھ سے وہ ازادی رکھو کیا دیو تو رہائی بچ یہ ساری وہ انسانیت کی خدمت ہے جو اس نے کہا کہ میں اسی آیا ہوں کہ خدمت کرو نہ کہ خدمت کرو اور وہ اس کا منشور جو ہے اس کا جو مشر ہے لوکہ کے مطابق انجیل میں کے ایک قدامت مجھ پر ہے اس نے مجھے اس لئے مسا کیا ہے یہ سارا حوالہ بڑے خصورت اس میں انسانیت ہے کچھلے ایک انسان ہیں قیدی انسان راکی انسان ہم لو کو بینائے بھجو یہ ساری سارے باتیں کون ہیں یہ دکی انسانیت تو دکی انسانیت کو بہے لگانا مسیحی طرز زندگی کا سب سے بڑا تقاضی ہے اور وہ ہے خدمت اور ہم حسو کو ماننے والے ہیں اس کو پیار کرنے والے تو خدمت کا جزوہ نظر آنا چاہیے ہر ایک مسیحی ہر ایک مسیح ہمارا کی مزاج کیسا ہونا چاہیے مسیح یسو کا مزاج کیا وہ خدمت مزاج خادم اس کی تعلیم اتنی واضح ہے جو تمہارے گال پر ایک تماچہ مارے دوسرا بھی اس طرح پر اور یہ حدیم ہی یہ فروتنی ہے کہ اپنے اپنی انا اس نے کہا جو کوئی میرا پیار ہونا چاہے خود انکاری کر اور خود انکاری کیا مطلب اپنی انا کو ختم کرے اپنے تکبر کو ختم کرے اپنے غرور کو ختم کرے اپنے آپ کو اندر سے نکال کر مجھے پہن لے مجھے اتار اور یہی پلوس حصول نے کیا جس وقت وہ بار بار کہتا ہے کہ اب میں مین رہا مسیح مجھ میں زندہ ہے جب مسیح اس میں زندہ ہو جاتا ہے تو وہی جو جاب تھا جو قتل وار وار تھا جو مسلوب کرنے والا تھا وہ بچانے والا بن گیا وہ ختم کرنے والا بن گیا وہ یسو کو اور انسانیت کو اور مسیح کو پیان کرنے والا بن گیا جب مسیح ہم میں زندہ ہو جائے تب جا کر ہم حلیم بنیں پھر جا کر تھادم بنیں تو ہماری زندگی مسیح زندگی جو ہے وہ ختمت کے جذبے سے سشا رہنی چاہے کیونکہ یہاں کسی کے کسی پر احسان کرنے ہم کس کی مرضی کو پورا کرنے کے لئے ہمارے عثمان باب یسو کی مرضی کو پورا کرنے کی تو خدا کی رضا کو پورا کرنے کے لئے بہت دفعہ مشکلات کو قسام کرنا پڑتا مسلوب بھی ہونا پڑتا جیسے مسیح خدا باب کی مرضی کو پورا کرنے کے لئے یروش علم کی طرف روانہ ہے اور بیان کہا رہا ہے بہت بہت کہ انسان حالات کیا جائے گا اور ہی سبھوز موتوں میں سے اچھی ہو لیکن شاہر آپ نے دنیا باتوں میں مگ ہے مسئلوب میرے حساس ہو ہمیں ہمارے سامنے بھی خدا کا کلام پڑھا جاتا ہے باندھا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں غور برس بھی کرتے ہیں لیکن بہت ہم دنیاوی خواہش ات میں دنیاوی چیزوں میں اتنے حس جاتے ہیں کہ ہم جو حقیقی پیغام ہوتا ہے جو مسئلوب بیان کر رہا ہے ہم اس کو سمجھ نہیں بات جیسے آج بیش شاہد وہ بتا رہا ہے کہ میں گھرگو گھرگو مسئلوب ہوں گا اور تیسے روز گردو میں سے جیل ہوں گا اور وہ کس فکر تردد میں ہے کہ اول کون ہو گا بڑا کون ہو کس کو کون سی پوزیشن ملے کس جو مسیح قداما ان کے سامنے پیش ڈالا ہے کہ اس کا مقصد یلوش علم جانے کا کیا ہے اور کیا اس پر بیٹے کون کو بیانی گارا وہ سارے ان باتوں کو نظرہ داس کر کے اپنی دنیا میں مگ بہت مرتبہ ہم بھی اس دنیا میں لیتے ہوئے دنیا کی فکروں میں فس جاتے ہیں اپنی انا اپنے تکور میں دنستے چلے جاتے ہیں اور یسو کے مساج کو نہیں اپنا کرتے یسو کے پیغام کو نہیں سمجھ پاتے میرے طرح کے مطابق آج آپ کو ہم موچ آج کنجیل تواس یہ چیلنج کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ میں حلیمی فروتنی جیسے قدرہ کو فرمان چلائیں اور خدمت گزار کریں چاہے کسی بھی ذمہ داری میں کیوں نہ ہو اگر کہانت کی ذمہ داری میں تو خدمت سے سرشار رہنا چاہے خاندانی زندگی میں خاندان کے سربراہ ہو خدمت گزار رہنا چاہے بچوں کا خیار ہم خاندانی زندگی کو بہتر کریں معاشر میں اگر کوئی عوضہ ملہ ہے یا ذمہ داری ملی ہے اس میں بھی خدمت کی اناسر زیادہ نمائی ہم سب اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور انہیں خدمت کا توقع سمجھ کر خدمت کریں خدا کے نام کو جلال دینے کیلئے ایک دوسرے کو قبول کریں ایک دوسرے پیار کریں کیونکہ خدمت کا یہی تقاضہ ہے کہ جیسے میں نے تمہیں پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے سے ویسے ہی پیار کرو اگر تم میرے پیار ہونا چاہتے ہو مجھے قبول کرتے ہو اگر تم چھوٹوں میں سے کسی کو قبول کرتے ہو بچوں کو قبول کرتے ہو تم مجھے قبول کرتے ہو یعنی انسانیت سے پیار کرتے ہو رد کی ہو لوگوں سے پیار کرتے ہو بھوکوں کو روٹی دیتے ہو تو یہ میرے ساتھ کرتے یہ مسیح قدانم کے الفاظ ہیں جب ہم خدمت کے جذبے سے سرشار ہوں گے اس کا مغلب ہے کہ ہم یسو کے مزاج اور پینام کو سمجھ کا زندگی بسر کر رہے ہیں ان باتوں پر سنجید کی قساب وار فار سنجید سنجید